اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ پچھلے لیکچر میں میں نے آپ کو مقالمہ نویسی کے بارے میں جو اہم باتیں بتائیں تھی امید ہے کہ آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے آج میں آپ کو دو دوستوں کے درمیان فاسٹ ووڈ اور بازاری کھانوں کے نقصانات پر ایک مقالمہ پڑھ کر سناتی ہوں یہ گفتگو دانیال اور زاہد کے درمیان ہو رہی دانیال زاہد یہ کہاں کی تیاری ہے زاہد یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیوں کیا ہوا تمہاری طبیعت کو یار رات سے میری پیٹ میں شدید دلٹ ہو رہا ہے تو اور کھاؤ بازاری کھانے اور فاسٹ ووڈ یار اس میں فاسٹ ووڈ کہاں سے آ گیا اور کیا بگاڑا ہے تمہارا بازاری کھانوں نے بھائی میرا تو کچھ نہیں بگاڑا ذرا اپنا چہرہ تو آئینے میں دیکھو کیوں کیا ہو گیا میرے چہرے کو صاحب زادے بازاری کھانوں کی وجہ سے تمہارے جہری کی تازی ختم ہوتی جا رہی ہے اور تمہارا میدہ بھی بری طرح متاثر ہو رہا تم کیسے کہہ سکتے ہوں میں ایسا اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارا دوست ہوں اور مجھے تمہاری ساری مصروفیات کا علم ہیں اچھا بھائی تو کیا علم ہے آپ کو میرے بارے میں یہی کہ تم ہر وقت فاسٹ ہو اور بازاری کھانوں کے لیے بے چین رہتے ہو ایسا شاید کم ہی ہوا ہو ایک کھانا بھی تم نے گھر پر کھایا ہو یار گھر کے کھانے مجھے پسند نہیں ہیں کیوں بھائی کیا کمی ہے گھر کے کھانوں میں اسی کمی نہ زائق اچھا اور نہ ہی پتائی اچھی اوہ اللہ کے بندے یہ سج ہے کہ گھر کے کھانے بازاری کھانوں کی طرح چٹخارے دار نہیں ہوتے لیکن یہ بازاری اشیاء صحت کے لیے بڑی نوستان دے ہیں اچھا اچھا اب مجھے ڈراؤ نہیں یار میں تمہیں ڈراؤ نہیں رہا حقیقت تو یہ ہے کہ میدے کا کینسر یرقان اور السر جیسی موزی بیماریاں انہی بازاری کھانوں کا نتیجہ ہیں سچ یار تو اور کیا میں تمہیں کوئی لطیفہ سنا کر ہسانے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا یار اگر ایسا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے پیارے دوست تمہیں فوراں فاسکوٹ اور بازاری کھانوں سے توبہ کر کے گھر کا پکا ہوا کھانا کھانا چاہیے اس وقت میں کیا کروں ہاں اس وقت کے لئے تم کوئی دوہ لیو اور آئندہ کے لئے کھانے پینے کی بازاری چیزوں سے ہمیشہ کے لئے توبہ کر لو دوست تمہارا بہت شکریہ تم نے میری آنکھیں بھول دی تو بچوں اب آپ نے مقالمہ سنا مجھے امید ہے کہ اب آپ بھی فاسکوٹ اور بازاری کھانوں سے پرہیس کریں گے اللہ حافظ